دنیا نے بھی امن کے پیام کو پھیلانے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے بڑی بڑی جدو جہدے کی ہیں لیکن اتنے کم وقت میں انتہائی کم وسائل کے ساتھ اور کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب لے آنا یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی صرف غور کیجئے فرانس میں جب جمہوری انقلاب آیا تو چھبیس لاکھ انسان قتل ہوئے روس کے اندر جب کیمنزم آیا انقلاب آیا تو ایک کروڑ انسان قتل ہوئے انیس سو چودہ کی جنگ عظیم میں تہتر لاکھ انسان لقمہ حجل بنے دوسری جنگ عظیم میں ایک کروڑ چھ لاکھ انسانی قتل عام ہوا اٹھارہ سو ستامن کی جنگ عظیم میں ایک کروڑ انسان قتل ہوا انیس سو پچپن کی کوریا کی جنگ میں پندرہ لاکھ انسان جو ہیں وہ لقمہ حجل بنے نائنٹین سیونٹی نائن رشیہ افغان وار میں دس لاکھ لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے انیس سو نوے کی گلف وار میں ایک لاکھ لوگ سے زیادہ قتل ہوئے ایران عراق جنگ میں بھی چار لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تئیس سالہ جد و جہد میں تیرہ سال مکہ کے اور دس سالی مدینہ کے جس میں ستائیس ہٹائیس غزوات ہوئے اور دو سو کے قریب سرایا گئے مختلف جنگیں ہوئیں چھوٹی بڑی اس میں مسلمانوں کے اور کافروں کے دونوں کے ملا کے ٹوٹل ایک ہزار کچھ افراد جو ہیں وہ دنیا سے گئے ایک ہزار ساٹھ کے قریب کوئی عدد ہے ون زیرو سکس نائن ہے یا فائیف نائن ہے ایسا کوئی رقم تو اتنے کم لخصان میں اتنا بڑا انقلاب اس لئے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی ملتا ہے کسی نے کیا خوب کہا میرا قائد ہے وہ صلح امن پیغام تھا جس کا محمد نام تھا جس کا محبت کام تھا جس کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلی آغاز تھی جس کی چمن انجام تھا جس کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امن ہی کا درس دیا آج مسلمان ہی نبی علیہ السلام کی بتائی بھی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تو دنیا کو دھکہ لگ گیا کہ نعوذ باللہ اسلام امن کے خلاف ہے اسلام تو امن کا پیامبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امن کے پیامبر تھے اللہ تعالی ہم سب کو امن عطا فرمائے ہم وہی دعا مانگتے ہیں اپنے شہروں کے لئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنانے کے بعد دعا مانگی تھی اللہ ہم جعل حاضر اللہ ہم رب جعل حاضر بلد آمینہ رب جعل حاضر بلد آمینہ اللہ ہمارے شہر کو یا اللہ ہمارے شہروں کو امن کا کیا ہواہرہ بنا دے آمینہ